اور ایک میری بات پلیں آپ غور سے آج میرے لئے آپ نے کھانا نہیں بنانا ہے ہم اللہ پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے زیور کو خوش رکھے جی اسی دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کے ویلوگ کا آغاز تو مزید آگے ویڈیو میں جانے سے پہلے جو بینڈ بھائی ہمارے چینل کو نہیں ہے ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پیس کرتے ہیں ہماری ہارالی نئی ویڈی کو نوٹسکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے جی چلتے ہیں جی آج کا ویلوگ ایک ساتھ کرتے ہیں ملوگ دیکھ رہی ہی کبھی جی کس کا بنا رہا ہے یہ آپ یہ دیکھیں یہ ان کے کام دیکھیں دوہ یہ دبے میں چھوپر یہ دعا فاتمہ کیسے کیسے یہ دیکھیں یہ دبے میں چھوپ کر اپنے آپ کو کچھ کھیل رہی ہیں جو اپنے رسے دوہ فاتمہ یہ صیرت فاتمہ کام دیکھیں ایسے نہیں ایسے نہیں خیرو اس طرح چھوٹا ہے نا اس لیے ہاں ایسے ہو گیا بھئی یہ ٹھیک ہو گیا دعا فاتمہ میں اس کو اس میں پیک کریں اور صیرت فاتمہ کو اس میں پیک کریں چلیں بھئی ڈباب پھٹ گیا بھی یہ دیکھیں اب ٹھیک ہو گیا چلو 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 جی باہر 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 نکلو پھائی نکلو دعا فاتمہ نکل آو نکل آو نکل آو نکل آو تو آج ہی افتاری میں کیا بن رہا ہے ویسے اس دفعہ رمضان والمبارک کے مہینے کا جنا وہ پتہ ہی نہیں چلا اتنی تیزی سے روزے گزر رہنا کہ پتہ ہی نہیں چلا اتنی سفیر کے ساتھ منہور مٹھو انتر بلا رہا ہے اس کو باہر نکالو مٹھو کو باہر نکالو اس کو باہر نکالو اس کو کھانا وغیرہ ڈالا ہے ہاں اسے باہر بھی نکالا ہوا تھا جب دوب تھی تا بندہ رکھا تھا تو آج جو انا کیا بن رہا ہے ہمارے گھر میں آج جب آلو اور چھولیا ماشااللہ بہت مجھے کا سالن بنتا ہے چھولئی کا تو آج ہمارے گھر میں جی افتاری کے لیے بلکہ صبح سہری کے وقت بھی یہ کام آ جائے گا اور ایک میری بات پھول لیں گھور سے آج میری لیے آپ نے کھانا نہیں بنانا ہے آج میں گھر سے کھانا نہیں بناوں گا کیوں کہ کھانا نہیں کھانا ہے میں آج کیوں کہاں پر جانا ہے آپ نے کیوں کہ آپ لیت کر دیتے ہیں میری کھانا بناتی ہے ہمارے گاؤں میں ایک افتاری ہے دوست نے سبو انوائٹ کیا تھا مجھے تو میں نے کہا ہم انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے کہ ہمارے گاؤں میں ہمارے گھر میں ایر کی پیاری ہو گئی ہے شروع کیونکہ آج ہو گیا ہے چوبیس روزہ ہے چوبیس روزے ہو گئے ہیں وقت گزرتے پتہ ہی نہیں چلا اے دعا فاتمہ ادھر لے ہو دعا آج آج چوبیس روزہ ہو گیا ہے جی وقت گزرتے پتہ ہی نہیں چلا اتنا تیزی کے ساتھ وقت گزر آئے اور رمضان شریف ایسی لگتا ہے جیسے ابھی آیا یا ایک دو دن ہو گئے آئے گئے کھاں لے گئے گئے گھتا ادھر واپس لے ہو باہر رکھا کر لے ہو سیرت باہر آ جو باس ہے پورا مہینہ گزر گیا اور ایسا لگتا ہے جسے چند دن ہی گزر ہیں کیونکہ صرف رمضان شریف کے مہینے کہنا صرف چھے روزے رہ گئے ہاں چھے بھی یہ اللہ بہتر جانتا ہے چھے رہ گئے یا پانچ رہ گئے ہیں یہ ابھی اللہ کرے گا چھے ہو جائیں گے ہاں چونکہ ہم تیس پورے ہو جائے ناس اچھی بات ہی ہے اللہ کرے چھے ہو جائے کمپلیٹ ہو جائے گا تو تیس تو چھے بھی جہاں پہ اصل میں یہ یہ شاید روزہ رکھنے کی وجہ سے سارا دن پیاس پانی نہ پینے کی وجہ سے شاید خانس ہو جاتی ہے یا شاید موسم کی چینن کی وجہ سے ہو رہی ہے جی نہیں گلہ خوشک ہونے کی وجہ سے خانسی ہوتی ہے ہاں وہ گلہ سارا دن اصل میں سکت رہتا ہے نا اس لیے تو آج ہماری لیموزن کی ہے جی چھٹی آج سارا دن کہیں بھی نہیں گئے اور گھر میں ہی تھے تو گھر کا کام کچھ کرنے والا تھا وہ نٹ آیا ہے تو یہ جو ہے نا مرا گائے کا گھر یہ ہم نے جو بنایا تھا یہ اب اس کا کام جو نے ایک دفعہ بریک کا دیا ہے اس کے اندر اس کے چارے والی جگہ بنانی ہے جس کو ہم پنڈابی میں کھرلی بولتے ہیں تو اردو میں پتن کیا بولتے ہیں تو ایمان فاطمہ جو ہے نا اس کے ساتھ آہ ایسا ایسا مانوس ہوگی ہے اور یہ ایمان فاطمہ کے ساتھ مانوس ہوگی ہے پہلے ان کے ساتھ جو نا یہ بہت ہاں ڈرتی تھی اور ماتی تھی تو چارہ وگر ہے اس کو ڈالا ہے چارہ کھا لیا اس نے ابھی تھوڑی جو ٹھہر کے اور ڈالیں گے نا ابھی یہ پہلے مانور فاطمہ بھی چیک کر لی تو مجھے تو نہیں مارتے ہیں یہ آپ کو بھی نکوش کہتی آپ کی دوست بن گئی یہ گائے نا بچوں کو غصہ نہیں کرتی یہ ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے کیونکہ اکثر جانور ہوتے ہیں نا وہ بچوں کے ساتھ یا بڑوں کے ساتھ غصہ کرتے ہیں تو ان کو مارتے ہیں لیکن یہ ہمارے گھر میں ایسی ہے جیسے یہ دیکھ رہے ہیں فیملی نہیں نہیں ہوتا ہے یہ بلکل ہاں جی بچوں کو کچھ بھی نہیں کہتی ہے شریف دائے ہماری ہے آجو 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 باہر آجو بھئی مجھ سے نہیں اٹھائے جائے گا ماما آپ کے پاس آگی آپ کھڑے ہو جاؤں باہر آجو اس طرح نہیں کرتے بیٹا نا بری بات ہے اس طرح نہیں کھیلتے وہ دیکھیں وہ اس کو دیکھے دعا فاتم کو یہ دیکھیں اس میں چھپا جا رہا ہے آپ سے باہر آجو بھئی اس کا باقی جو انا کام وہ کرنے والا تھا اس کے گھر کا اس کے گھر میں یہ وہ کرنا ہے کہ جو انا وہاں پہ ہم نے بنانا ہے اس کے چارے کے لیے بیگا اس کو کھرمی بولتے ہیں وہ میں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں ہم نے تو پتہ نہیں ہے تو یہاں پہ یہ جو جگہ ہے نا ساتھ میں یہ دیوار اس کے ساتھ ساتھ بنائیں گے کیونکہ ہم نے ہماری کوشش ہے کہ ایک دو اور جو جانور بنانے کی کیونکہ مینت جو ہے نا وہ ایک پر بھی اتنی کرنے اور دو پر بھی اتنی کرنے تو ہماری کوشش ہے اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ اور التجاہ ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہمیں اللہ پاکھ دودھ والا جانور جو ہے نا وہ دے رہے اس کی اکثر ضرورت ہوتی ہے کہ جب بچوں کے لیے خاص طور پر دودھ لینا وہ بہت مشکل ہوتا ہے گھر کے لیے ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جو ہے نا بازار سے خریدنا دور وہ بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے ہم اللہ پاک سے دعا کی ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایک دودھ والا جانوار انہائیت فرما دیں تو اس کی بارگاہ میں کون سی کمی ابھی ہے تاکہ ہمارا دودھ کا نظام جو ہے نا وہ گھر میں بہتر ہو سکے کیونکہ بازار سے خریدنا وہ اتنا مہنگا خریدا بھی نہیں جاتا اور خالص ملتا بھی نہیں ہے چونکہ دل لگیا آئی رات کو تمہیں میں اسی ڈبے میں سلاؤں گا ٹھیک ہو گیا نا رات کو بلی آئے گی اور کھا جائے گی ٹھیک ہے کسی طرح چونہ جی ہاں تو افتاری کے لیے ہمارا دستخان جو ہے نا وہ ریڈی کیا جا رہا ہے بھئی لیکن آج بیگم صاحبہ کو روزہ ہے اور بچوں کو نہیں روزہ ہے بیگم صاحبہ آل بچوں کے ساتھ افتاری کر لیں گی اور میں جو ہے نا ادھر افتاری کر لوں گا یہ توڑی کسی نہیں ہے کیوں یہ چھوٹی چھوٹی کیا میں ہوتے تھے بچپن عام کا سکھیلہ کاتے تھے اس میں دو بیرنگ ہوتے ہیں یعنی کہ گولی ٹیپ کی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کھیلتے ہیں بہت مزا آتا تھا بچپن عام اس کے ساتھ کھیلتے تھے تو آج ہمارے کار میں جو ہے نا ایر کی کیالیاں وہ شروع شروع کیا کیا ہے کہ کپڑے ساتھ سے پہلے دھلائی کیے جا رہے ہیں جی مجھے نہیں پتا تو یہ واشنہ مشین لگائی ہے ساتھ میں سپینر لگائی ہے جو دوپیر کو ہم نے دھلائی کیے تھے وہ ہارے خشک ہو گیا اور خشک کر کے اندر رکھ دیئے ہیں اور ساتھ میں کپڑے یہ ہمارے ریڈی ہو گیا ہے ہاں ٹھیک ہو گیا یہ کپڑے کھلاو بھی معلوم فاطمہ میل کے کام کرو یہ سائے سے ہم نے اس کو جو ہے نا فلسطر کار دیا لکا کانڈی فلسطر بول گیا ہے اور پوڑے بھی مزید جو ہے نا یہ دیکھیں گرین گرین کتنے فونسوں سے لگنے شروع ہو گیا ہے اور یہ ساتھ میں دیوار مزید اس کی افتاری کے لیے ہمارے گھر میں کیا موجود ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیر کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں افتاری کے لیے ہمارے کار میں آج ہی موجود ہے کھیرے یہ دو عدد کھیرے ہیں بھی اور یہ ساتھ میں تین اور ماشاء اللہ تین ہی کھیرے ہو گئے ہیں اور یہ ساتھ میں جی دو عدد سیب کیونکہ میں بازار آج گیا نہیں تھا تو بازار جاتا تو پھر میں نے جو نا وہاں سے اور سمال لانا تھا اور یہ ساتھ میں ہے جی خجور یہ پہلے والا کچھ سامان ہمارا پڑا تھا تو ہم نے سوچا کہ آج یہ ہی ہمارے افتاری کے لیے کافی ہے گزارہ ہو جائے گا تو آج اسی سے گزارہ چال جائے گا کیونکہ میں نے تو جانا ہے دوسری افتاری پہ اور بیگم صاحبہ اور بچے ہیں تو وہ ان سے گزارہ کر لیں گے صبح پھر میں بازار جاؤں گا اصل میں لیموزین لے کر جاتا تھا تم باہر سے سامان بھی لے کر آتا تھا لیکن آج میں گیا نہیں تو اس لیے جو نا سوچا جبکہ آج اسی سے نظام چلاتے ہیں تو صبح انشاءاللہ لیموزین لے کر جائیں گے صبح صبح لیموزین لے کر جائیں گے کوئی گیڑا آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ مزید اور سامان بھی گھر کے لیے افتاری کے لیے لے آئیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو بین بھی ہمارے چینل پر میں آئے ہو ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پیس کا بھی تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹسکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے کیونکہ ابھی ہو رہا ہے افتاری کا ٹائم تو میں جا رہا ہوں ادھر افتاری کے لیے تو اچھا آپ سے اتماع سیاں نہیں تھی ہماری آلہ ہماری آلہ